موسیقی 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 پاکستان پیپس پارٹی کی تمام برین ماؤں سے جن سے بھی ہماری بات ہو رہی تو وہ یہی کہنے ہیں کہ ذاتیات پر نہیں کرنی چاہیے سیاست اور یقینی نہیں کرنی بھی نہیں چاہیے پر رانہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت آخر آپ کو اس چیز کی ضرورت ہی کیوں پڑی کہ ماہ رمضان کے مہینے میں آپ کی قیادت نے پریس کانفرنس کر کے اور اپنی توفوں کا رکھ تحریک انصاف کے طرف کر دیا کیا وجوہات ہیں؟ وجوہات یہی ہیں کہ دیکھیں جی جو بات آپ نے سکرپٹ والی کی تو اب لگ یہ رہا ہے کہ بھی پنجاب کا جو جیسے نجمی عالم صاحب نے فرمایا کہ وہ میدان جو ہے وہ زیادہ اہم ہے کیونکہ سکسٹی فائی پرسنٹ پاکستان پنجاب ہے تو اس کے اندر جو لڑائی چل رہی ہے اس میں طریقہ انصاف کو جو ہے وہ تھرڈ پارٹی انٹروینر بنا کے جو ہے وہ ایڈ کیا گیا جیسے کہ ہم نے مسلم لیگ نون نے امیان صاحب نے دوائیس تھے ایڈ کرنے سے مقصد کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا آنا دیکھیں آج میڑ میں چیف منسٹر صاحب جا کے کابینہ کا اجلاس کر رہے ہیں پہلے بھی کیا ساڑھے چار سالے میں کیوں نہیں کیا یہ دروازے سارے چیف منسٹر صاحب اس کے بند تھے کوئی یہاں پہ مطلب جو قتل عام ہو رہا ہے جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں جو مہنگائی کے بم گر رہے ہیں پاکستان کی بات کر رہے ہیں کراچی میں تو روز ایک دوس پارا لوگ مارے جاتے ہیں ان کے گھروں میں تو ڈرون حملہ ہو گیا نا جو ہے ان کے ساتھ کیا وہ جتیم ہو گئے کسی کا کاروبار تباہ گئے اور مر کون رہا ہے بلکل بے گناہ راگیر دکانوالا بچارہ یہ ہو چندہ بتا یہ ساری چیزیں کس کا کام ہے اب مجھے یہ بتائیں آج ان کو ضرورت پڑی کیونکہ میاں صاحب کے بائیس دوریں دیکھیں جی ایک سال میں فلٹ آیا تو میاں صاحب آ رہے ہیں بارش آئی ہم ان کے ساتھ رہے میاں صاحب ہر ہفتے آتے رہے اور کئی عرب روپیہ پجاب گورنمنٹ نے یہاں خیمے دعائیاں یہ تقسیم کر کے گئے ان کی یہاں کوئی مطلب وہ نظر نہیں آ رہی کہ حکومت کی کوئی ریٹ ہو اب آپ نے جو سوال کیا کہ یہ کیوں اس کے ان کے پیچھے جیسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اتراز پورا پاکستان کی بائی دیکھ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے نا کہ وہ پجاب کے اندر ہمیں مطلب صرف اس لیے ان کو انٹر کیا جا رہا ہے کہ جو ووٹ میاں نواز شروعہ ہے میں نے آپ سے سوال اس نے یہ بھی ایک کیا تھا کہ رانہ صاحب آپ تمام پاکستان مصبیق نون کے رینماوں کو طریقہ انصاف یہ کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی دوسری قوت اس کو انٹر کر رہی ہے پنجاب میں آپ کے خلاف اور انہوں نے جیتنا بھی اتنا وہاں کوئی نہیں ہے قوت کونسی ہے وہ یہی تو پوش جو آپ خود کہہ رہے ہیں سکرپٹ لکھنے والے نہیں نہیں وہ میں نے نہیں کہا وہ بیان دیا ہے میں نے آپ کو سامنے رکھا تھا پرویز رشید صاحب کا بیان دیا ہے تو میں بس کو خالو کرتا ہوں یہ اتحادی ہوگی آج سے کچھ اصحاب پہلے یہ کہتے رہے کہ یہ آئی ایس آئی لکھ رہی ہے آج یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری لکھ رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب لکھ رہے ہیں اصل میں چیز یہ مختلف قوتیں ہوتی ہیں لیکن پلانٹٹ ہے اصل یہ کہ پلانٹٹ ہے ساڑھی چار سال میں پنجاب حکومت عوام کو کچھ دہ نہیں سکی ان کو آگے یہ کہیں یہ کہیں کہ پنجاب حکومہ سکی آپ کہیں کہ پنجاب حکومہ سکی آپ کہیں کہ پنجاب حکومہ سکی امان امان ہے پہنگائی نہیں ہے بیروزگاری نہیں ہے لوگ آج بھی روڈوں کے اوپر ہیں لیکن میرا یہ مکمل نہیں ہے چاہیی سکی مسیس نrs beeping سکی پی سیسا فیصد کا نشیس نسا فیصد کا پڑ دیگہ آپ کیا کر رہے ہو پائی آپ کیا کر رہے ہو پا چی loves آپ کیا کر رہے ہو تی EST چوڑتی پارا جاو آپ چوڑ دو یہ입니다 پانجاب حکومت آپ کیا کر رہے ہو پی سماعções یہ بولوں گا یہ ان کی آواز لیکن میرا یہ مقصد نہیں ہے پھر ما przaval Kathar Pris ہم یہاں پاکستان کی پالیسیز کے لیے بیٹھے ہیں ہم ایک دوسرے کی پالیسیز کو بلکل ٹارگٹ کریں لیکن اس انداز میں کریں کہ اس پالیسیز سے اختلاف ہو کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے پراند صاحب یہ سوال یہ بھی ہو رہا ہے جو نجمی علم صاحب بھی کہہ رہے تھے اور پاکستان کے لوگ کریں سکسٹی فائی پرسنٹ آپ نے خود فرمایا کہ وہاں پہ اب جنگ ہے پنجاب میں حکومت کرنے کی اور آنے والے الیکشن میں الیکشن لڑنے کی پر میرا سوال یہ ہے آپ سے سکسٹی فائی پرسنٹ پر حکومت آپ نے کی این ایپ سی ایوارڈ کے بعد صوبوں کو خود مختیاری ملی آپ لوگوں نے ایک میگا وارڈ بجلی اور دیگر منصوفے پر کام کیوں نہیں کیا بجائے آپ مینار پاکستان کے سامنے ٹینٹ لگا کے اور دنیا کو دکھاتے کہ ہمارا سی ایم جو ہے بغیر بجلی کے وہاں بیٹھا ہوا ہے کیا فرمایا آپ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا کہ ساڑھے تین سال سے پونے چار سال ہی ہمارے کللیشنل پارٹنر رہے راجہ ریاض صاحب سینئر منسٹر تھے ہم نے یہ نہیں کہا کہلے اس کو چلایا ایک فرورڈ بلاگ بنا وہ ہمارے ساتھ تھا اب کہنے کا جہاں تک تعلق ہے کہ پنجاب کا تناسب لوٹوں کو لوٹے نہیں مطلب لوٹے ہیں یہ کچھ بھی اختلاف ہے نا جی بات یہ کہ اب آپ دیکھیں نا لوٹے تو اس پاکستان کی سیاست کے اندر ہیں اب ان کے پاس کیا بالٹیاں کہیں ہیں وہاں بھی لوٹے گئے ہیں تو مقصد کہنے کے جاتے ہیں سب جگہ پہ سر یہاں پہ بھی آگئے یہ چیز ہے تو یہ تو یہ کراوات ہے پارٹی میں بھی آگئے ہمارے پاس نہیں ہمارے پاس کوئی پارٹی سے الائنس کیا ہمارے پاس کوئی پارٹی سے ٹھوٹے نہیں آپ کیوں آئے گا پولٹیکل ایڈوائزر آپ کو آپ سے جائیں گے کان سے آیا ہمارے پاس ہم نے کوئی ایم ایم پیہ نہیں نہیں لیا پر بہت سے مقصد صاحب آپ تو جانے جا ٹیم ہے آنے جا ٹیم تو ختم ہو گیا دیکھیں بات یہ ہے کہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ کی کلکولیشن دیکھ لیں اب جو لوگ اس طرح میاں صاحب پر اعتماد کر رہے ہیں آپ پنجاب چھوڑ دیں پنجاب کے علاوہ میاں صاحب یہاں مورچہ بنا چکے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر 65 سال میں پہلی دفعہ ہے کہ ہمیشہ پنجاب کو گالی دی جاتی رہی لیکن پنجاب کا سندھ کا کونپرست اور بلوچستان کا کونپرست اس وقت پہلی دفعہ ایک پنجابی لیڈر کے پیچھے کھڑا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس پر اعتماد ہے تھوڑا سا بولنے کا موقع دیجئے گا اچھا اب یہ چینج جو ہے کہ وہ پنجاب کو گالی پڑتی تھی اور پنجابی کو برا بلا کہا جاتا تھا آج بگٹی سمیت مینگل سمیت مری سمیت ایک سیکنڈ صرف تادر مقصی بھی آ رہے ہیں تادر مقصی بھی آپ کے ساتھ آ رہے ہیں بلکل آئیں گے ایک ساتھ ہماری بات تیت ہوئی تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک آپ کے پنجابی لیڈر جس کو آپ پہ رہے ہیں سندھ میں اور بلوچستان میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں ایک لیڈر ہے پاکستان کے اندر جو آپ کے وفاق کی علامت ہے اور جو اس سے مخلص ہے پہلے آپ پنجابی لیڈر کے پیچھے سندھ اور بلوچستان کا کمپرست کڑ ہے کھڑا ہو رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ ہے کہ پنجاب جو ہے دیکھیں میں پنجاب سے تعلق ہے نا دی پنجابی لیڈر جاتا ہے وہ پنجابی لیڈر سے دیکھ رہے کہ پنجاب سے تعلق ہے یہ مجھے سننے نہیں چاہتے میں کیا کروں گا